اگر ہمارے پاس ایک قوارٹی کی ایک وین گیون اور ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ کمپلیٹنگ سکوئر میتھرڈ سے جو ہے وہ اس کا سلوشن فائنڈ کریں تو کیسے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے کمپلیٹنگ سکوئر کی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس وہ کون سے فارمولاز ہیں جو کہ ایک پرفرک سکوئر کے فارمولاز کہلاتے ہیں یعنی جن کو ہم یہاں پر پھر اڈاپٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس a plus b whole square ہے یہ کس کے ایک ایک پھل ہوگا جی a square plus b square plus 2ab کے اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو a minus b whole square کا فارمولاز یہ کس کے ایک پھل ہوگا a square plus b square minus 2ab کے اب دیکھیں ہمارے پاس جو question quality requien جو کہ اپنی extended form یعنی یہ basic requirement ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے ایکوین کو اس کی سٹینڈرڈ فارم میں لکھیں گے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی ایسی ٹرم ہے جو کہ اے سکوئر سے ریزمبل کرے یعنی اس سے ملتی جلتی ہو جیسے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایل ایک سکوئر جو ہمارے پاس ایک ٹرم ہے لیکن اس میں اب ایل ایک ہمارے پاس پرفیک سکوئر نمبر نہیں ہے یعنی یہاں پر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی ایک سکوئر کا کوئفیشنٹ ہے ہم اس سے پہلے ون بنائیں گے یعنی پوری ایکوین کو ہم کیا کر دیں گے جی جو بھی کوئفیشنٹ آف ایک سکوئر ہے اس سے بہت سائٹ پہ ڈیوائٹ کر دیں گے اور اب جب ہم اس کو ڈیوائٹ کر لیں گے ہر ٹرم کے ساتھ جو ہے وہ جو بھی کوئفیشنٹ آف ایک سکوئر جو کہ ایل تھا یہ ڈیوائٹ ہوگا اسی طرح سیکنڈ ٹرم سے بھی ہم ل کو ڈیوائٹ کریں گے اسی طرح ہمارے پاس جو کونسٹنٹ ہے اس کو بھی ہم ڈیوائٹ کریں گے 0 ڈیوائٹ کریں گے 0 ڈیوائٹ بائی has non-zero number non-zero number is answer جو ہوگا اس کا کیا ہوگا جی زیرو ہی ہوگا اسی طرح یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے x سکوئر آجے گا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ آجاتا جی m ڈیوائٹے بائی ایڈ ایکس اور یہاں پہ آجے گا n ڈیوائٹڈ بائی L اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو فرسٹ ٹرم ہے اگر میں اسے A سکوئر کے ساتھ جو ہے وہ چینج کر دوں میں کہوں کہ یہ X سکوئر ہے یعنی A سکوئر X سکوئر ہے یعنی یہاں سے پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ A جو ہے وہ X ہے اب ہمارے پاس جو B ہے چونکہ فارمولا میں اگر آپ دیکھیں تو 2AB بھی آ رہا ہے پلس 2AB بھی آ رہا ہے مائنس 2AB بھی آ رہا ہے اور B سکوئر بھی آ رہا ہے اب اس پہ B سکوئر والی کوئی ٹرم ہمیں فی الحال کوئی نظر نہیں آ رہی تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے جو کہ ہمارے پاس جو ٹرم ملتی جلتی ہم سمجھ سکتے کہ بن رہی ہیں جیسے X سکوئر اس کو ہم جو ہے ایک سائٹ پہ رہنے دیتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ اسی طرح M divided by L انٹو X اس کو بھی ہم لیفٹ سائٹ پہ رہنے دیتے ہیں اور یہ ٹرم جو ہمارے پاس کانسٹنٹ آ رہی جو کہ ایک نون پرفیک سکوئر ہے جو کہ پھر ہم اس کو الگ کر لیں گے یہاں پہ اس کا سائن کیا ہو جائے گے جی ایڈیٹیو انورس کی وجہ سے چینج ہو جائے گا مائنس N by L آ جائے گا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جیسے A میں نے آپ سے شیئر کیا کہ یہ X ہے کیا اس میں اب B قصہ سے فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اب یہ ٹرم جو ہے سیکنڈ ٹرم جس میں کہ X شامل ہے اگر میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پلس ہے تو میں اس کو حصہ سے کہوں کہ اگر یہ 2AB کے ساتھ ہم اس کو ریزمبل کریں تو کیسے کر سکتے یعنی یہاں پہ 2 اب نہیں لکھا ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں جی یہاں پہ گولڈن رول آف فریکشن ہے ہم 2 سے خود ہی ملٹیپلائی بھی کر لیتے ہیں اور خود ہی ڈیوائیڈ بھی کر لیتے ہیں یعنی یہاں پر ہماری جو بیسک ریقوائرمنٹ تھی اس کے لیے ہم نے ایسا کیا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہ ہمارے پاس ٹرم ہے 2 into M divided by 2L into X اس کو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ فرس کریں 2AB ہو 2AB ہو تو یہاں سے ہم بھی جو ہمارے پاس second term ہے وہ ہم بڑے اچھے طریقے سے فائنڈ کر سکتے ہیں دیکھیں A جو ہے کسے ہم نے سبسٹیٹوٹ کیا X کے ساتھ یہاں پر A X سے replace ہو جائے گا اور اگر ہم X سے both side پر divide کرتے ہیں تو X X سے cancel ہو جاتا ہے اسی طرح اگر ہم 2 both side divide کر لیتے ہیں دونوں طرف سے divide کیا تو 2 بھی cancel ہو گیا ہمارے پاس M over 2L یہ equal to آگیا جی B کے یعنی ہمارے پاس second term جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی ہم نے یہاں پر ایک technique use کی اور اس کو بھی ہم نے یہاں سے find کیا اب ہم اگر یہ کریں کہ ہمارے پاس جو بھی ہمارے پاس question آتا ہے ہم نے ایک بات یہاں سے سمجھی کہ ہم سب سے پہلے کیا کریں کہ X square کا coefficient one بنائیں اور پھر اس کے بعد جو X کا coefficient ہوگا جو بھی coefficient ہوگا اس کا half کریں اور پھر اس کا اب دیکھیں half کا reason یہاں پر ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آیا کہ ہم نے قصہ سے کیوں half ہوتا ہے سارے reasons ہمیں پتا چلیں اب ہم اس کا square کریں کہ square کیوں کریں چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فارمولاز میں B جو ہوتا ہے B کا square جو ہے وہ add ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں پر پھر ہم یوں کہیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے X square جس کو ہم X whole square بھی لکھ سکتے ہیں plus 2 into M divided by 2L into X اور پھر ہمارے پاس جو B ہے جو کہ ہم نے دیکھا M divided by 2L اس کا square ہم کریں گے اور اسی طرح اب ایکوین کو balance کرنا ہم جانتے ہیں کہ ایکوین کو balance کرنے کے لئے same number جو ہم both side پہ add کرتے ہیں تو یہاں پر ہم کیا کریں گے یہاں پر بھی ہم add کریں گے M divided by 2L whole square کو اب دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا جو problem تھا جو ہم نے formula complete کرنا تھا وہ solve ہو گیا اب بس ہم نے اسے کیا کرنا ہے simplify کرنا ہے یہ formula ہم جانتے ہیں یہاں پر plus کا sign ہے یعنی A یہاں سے ہم نے دیکھا plus sign ہے plus لکھیں گے اگر minus ہوگا minus لکھیں گے اور plus M B جو ہمیں پاس آ رہا ہے M divided by 2L اس کا whole square جبکہ right side پہ اگر آپ دیکھیں تو minus N divided by L plus M square laugh exponent میں یہاں پر use کر رہا ہوں جی کہ M square اور 2 کا square کیا ہوگا جی 4 اور L square اب یہاں پر ہمیں پاس جو right hand side ہے اس کو اگر ہم solve کریں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں پاس ایک technique ہے ہم LCM کو ایک formula سے solve کرتے ہیں common factor into non-common factors یعنی common factors جن میں ہم دیکھ رہے ہیں L ہے اور non-common factor جو پھر 4 اور L ہے تو یہاں پر اگر first term دیکھیں L divided by LCM جو کہ L cancel ہو جائے 4L آئے گا اور 4L multiply by minus 4NL آجے گا اسی طرح یہاں پر 4L divide by 4L square یہ cancel ہو جائیں گے symbol جو ہمیں پاس آئے گا جی 1 into M square M square آجے گا تو اس طرح سے ہم نے یہاں تک یہ دیکھا کہ X plus M over 2L whole square یہ کس کے ایک وال آرہا جی M square minus 4N یعنی یہاں پہ میں ترتیب بھی چینج کر رہا ہوں positive term کو میں پہلے لکھ رہا ہوں اور negative term کو میں بعد میں لکھ رہا ہوں اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم بہت side پہ 2 ہو سکتا minus 2 ہو سکتا square کیا ہوگا 4 ہوگا تو اس کا مطلب X چاہے وہ پھر ہم اس کے آنسر دیں گے plus minus 2 یعنی یہاں پہ ایک اور بات کے جو equine کی degree ہوتی اس کے root کی تعداد ہوتی وہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں سمجھ جاتی تو جب ہم اس کا square root لیں گے یہاں بھی تو یہاں ہمیں plus minus لکھنا ہوگا اور اس کا reason میں آپ بتایا یہ square square root سے cancel ہو جائے گا x plus m divided by 2 l equal to plus minus square root of square root of numerator ہے یہ ایک non perfect square m square minus 4 n l اسی طرح آجے گا جب کے divided by 2 l اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم ان کا lcm لیتے ہیں چونکہ fraction میں آپ جانتے ہیں اگر جو ہمارے denominator same ہو تو fractions add ہو جاتی ہیں یہاں پر 2 l آئے گا اور numerator as it is add ہو جائیں گے یہاں پر minus m plus square root of m square minus 4 n l کے جتے بھی steps سے ان کو سمجھتے سمجھتے آئے اور ہم نے آخر میں solution find کیا